اب سنیے دو آیتیں ربا کے بارے میں یہ آخری آخری حکم ہے ربا سود اس کی ممانعات کے بارے میں احکامات گریجولی آئے تھے سورہ نسا میں کچھ پڑھیں گے عالمران میں اشارہ آئے گا مائدہ میں کچھ ذکر آئے گا یہ آخری آخری حکم ہے ربا کے بارے میں سود کے بارے میں جو آیا نو ہجری میں یا ایوہاں لذین آمنوا تقو اللہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈرو اللہ سے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَا رِبَا رِبَا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اِنْ کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو آیت کو دیکھیں سکرین پر آپ کے سامنے ٹیکس موجود ہیں جو لو لائف دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھیں شاید سکرین پر بھی ٹیکس آپ کے سامنے آتا ہوگا دیکھیں سکرین پر ٹیکس کو آیت شروع ہو رہی ہے آیت ختم ہو رہی ہے اِنْ کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو آیت کے شروع میں ایمان آیت کے آخر میں ایمان بیش میں کیا اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر اور کیا سود کو چھوڑ دو حاصل کیا ہے ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایمان اگر واقع دن ہوگا سود کے معاملات میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا اور اگر سود کے معاملات میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر اپنا جائزہ لے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں دل کے اندر اب اگلے الفاظ سنیئے فَإِلَّمْ تَفْعَلُ ایسا کہ تم یہ نہیں کرتے فَأَذَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر یہ شدید ترین الفاظ ہیں قرآن میں بدعملی کسی بدعملی کے بارے میں اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اب آپ دانشوروں کو سنتے ہیں نا میڈیا پر آسٹریلیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ملیشیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اب وہ سٹل ہو گئے ہیں امریکہ میں وہاں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں بجے سود ٹھیک ہے آج کال کا سسٹم تو بڑا اچھا ہے جی بڑی فیسلیٹیز سسٹم کے اندر بیڑا غرق ہو چکا ہے ان بینک سیکٹرز کا بڑے بڑے بینکوں کے ڈوبنے والے اور ڈوبانے والوں نے کہہ دیا ان کے سی ای اوز نے now we realize the why islam has prohibited interest بلکہ now we have realized why god has prohibited interest کم سے کم جیوش کرسکرپسٹرز کے اندر اور کرسچینیٹی کی تعلیمات میں بھی ممانیت ہے ہمارے دین میں بھی ممانیت ہے سمجھ آریے دنیا کے لوگوں کو مگر ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ ہاں بھئی سود لینا منہ ہے دینا منہ نہیں اللہ اکبر ایسی بےوقوفی کی بات ہے ہمیں سے بہت سالے لوگ جائے وہ ایکاؤنٹس کے آڈٹ کے فیلڈ سے پروفیشنل سے بھئی transaction کمپلیٹ کب ہوگی آپ مجھے دیں گے تو میں لوں گا نا تو عجیب بات ہے بھئی لینا منہ ہے دینا منہ نہیں اللہ اکبر حدیث کا لے کے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روائے لعنت کی رسول اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر اور رضو نے فرمایا چاروں برابر ہیں صحیح مسلم شریف کی روائے کہا لے کے جائیں گے احادیث اللہ ہم سب کی افادت فرمائے خدا نہ خاصتا کوئی بھائی کوئی بہن کہیں خدا نہ خاصتا پھرسا ہوا ہے ہم دعا کریں گے اللہ جان چھوڑائے ہوئے اور الحمدللہ میں آڈٹ پروفیشن میں رہا بہت سارے بینکس اور ان کی سبسیڈریز کے اندر ہم نے آڈٹ کیے لوگ ملے بھائی بس اللہ جان چھوڑا دیا الحمدللہ احساس ہے لیکن جو قرآن کی محفلوں میں آ جائے ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے جو سمجھ رہے ہیں من مقامات کو ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے اپنی پہلی فرصت بھی نہیں کہیں پہلی پہلی بات یہ ہو کہ ہم نے ان باتوں سے جان چھوڑانی ہے اللہ ان کو جو پھسے میں خدا نہ خواستہ ان کی جان چھوڑائے اور سود کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سنی حضور کی حدیث ابن ماجہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں درجے کم ترین حصہ یا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ مو کالا کرے آئی نہ کراہیت جھجری آئی یہ کم ترین ہے سیونٹی ایٹھ پارٹ تو سسٹی نائن سسٹی ایٹھ سسٹی سیون اور نمبر ون یہ حصے کس قدر شرید ہوں گے حضور احساس دلارہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سود کی ہر شکل سے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم باز نہیں آتے فَأَذَرُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم باز آجاؤ فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لئے تمہارا اصل مال ہوگا پرنسپل ایماؤنٹ آیت کے اس حصے سے پتا چلتا ہے کہ ربا کیا ہے جو تم نے کسی کو اریجنل پرنسپل ایماؤنٹ دیا وہ تم واپس لے سکتے ہو تو اس اریجنل پر جو اضافہ ہے وہ کیا ہے وہ ربا ہے باقی مشہور سوال ہے وہ جی اگر ڈی ویلویشن کا مسئلہ بھی تو آتا ہے نا کرنسی کی ورث بھی تو کم ہو جاتی اس لئے ہم زیادہ لیتے ہیں اچھا کرنسی کی ورث بڑھ جائے گی تو تم لاک کے اسی ہزار لوگیں واپس نہیں نہیں وہ تو نہیں لیں گے اس کا مطلب ہے گھڑ بڑھ کچھ اور ہے جن کوئی بات سمجھ آگئی ان کا بھلا برنا بعد میں سمجھ آ جائے گی وہ جی کرنسی کی ویلیو کر جائے کیسٹیم لاک کے ایک لاک دس لیتے ہیں تو اگر کرنسی کی ویلیو کبھی بڑھ گئی تو لاک کے نوے لوگیں چپ ہو جاتا ہے پھر گھڑ بڑ کچھ اور ہے اور کوئی جا کے مارشل سے پوچھے ایک آنمیس جو تھا وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا یہ ساری ڈی ویلویشن کے مسائل کی بھی جڑ و بنیاد یہ انٹرسٹ ہے اس کو ختم کرو یہ سارے جھگڑی ختم ہو جائیں گے سمپل سی بات لیکن بہرحال یہ مسائل تفسیراً تو اپنی جگہ عرض یہ کر رہا تھا فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ باز آجاؤ تو تمہارے لئے تمہارا اپنا اصل مال ہے یہ جو پرنسپل دیا یہ تم واپس دے سکتے ہو لا تظلمون و لا تظلمون نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تمہارا پرنسپل بھی اوریجنل بھی نہ ملے یہ تمہارے سازے آتی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور تم پرنسپل سے اوپر کسی سے لو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ کمانے کا شوق ہے تو پھر بزنس کرو بھائی کیا بزنس کرو بہت سادہ سے جملے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے بہت بڑے بینکر بہت بڑے اکانومسٹ ہیں دین کا بھی درد رکھتے ہیں ان کا بڑے بیڑا پیارا کورٹ ہے بیس سال پرانا ہمیں لینڈنگ بیسٹ موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیسٹ موڈ کی طرف جانا پڑے گا سیمپل سی بات لینڈنگ کیا ہے قرص ایکویٹی کیا ہے پروفیٹ ایڈ لاؤس میں شیریم بزنس بزنس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا تو ساری مارکٹ ہے کس پہ چل نہیں رسک پہ تو چل نہیں پروفیٹ ایڈ لاؤس پہ تو معاملہ چل رہا ہے تو رسک در بھی آنا چاہیے سیمپل سی بات ہے یہ اس کا اصل سلوشن ہے ابھی میٹ ٹم کچھ لوگوں نے انٹیرم وی آؤٹ نکالیں دوزار نوٹ آئیڈیل وہ وی آؤٹس ہیں وہ آئیڈیل نہیں آئیڈیل اصل جانا پڑے گا ایکویٹی بیسٹ پر ہی جس کی سب سے بہترین شکل وہ پارٹنرشپ کہہ لیجے مشارقہ کہہ لیجے مداربہ کہہ لیجے یہ ساری بھی ٹیکنیکل مباحث اپنی جگہ پر ہیں